جس وقت میں موجود ہوں کراچی کی مقامی یونیورسٹری میں یہاں پر ہو رہا ہے پاکستان اسٹوک ایکسینس کے ممبران کا دورہ آئیے دیکھتے ہیں بچے کیا سیکھتے ہیں اور کیا لے کے جاتے ہیں بہت کچھ سمجھ آیا ہے یہ سمجھ آیا ہے کس طرح ہم ایزیلی اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اور انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کیا انویسٹ کریں کیا انویسٹ کریں تو اس بارے میں بہت زیادہ ڈیڈیٹ لسنریہ ہمیں آج اور بہت اچھا سیشن رہا ہے ہر یونیورسٹی میں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے سٹوڈنٹس جو وہ گروہ اپ نہیں کرے ہماری مائنڈ منٹالیٹی ابھی تک ادھر ہی ہے کہ مطلب وہی جوب سیکٹر اور یہ بزنس ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ بزنس آگے کرنا بھی ہے ہم لوگ بزنس سٹوڈنٹس ہیں ہم یہاں پر جوب کرنے کے لیے ہم نے نہیں اپنی لائف کو سیٹ کرنا ہمیں تھوڑا سائیڈ میں اپنے آپ کو بزنس سٹوڈنٹ کی طرح بھی لے کے چلنا ہے جوب کو بھی اور بزنس کو بھی ساتھ ساتھ یہ ایک بہت اچھی اپورچنیٹی ہے ہمارے سٹوڈنٹ کے لیے ہیں ظاہر ہے بزنس کے سٹوڈنٹ ہیں اور آگے انہوں نے نوکری بھی کرنا ہے کاروبار بھی کرنا ہے ابھی سے یہ سیکھیں گے کہ کہاں ان کے لیے جوب اپورچنیٹی ہے کہیں انویسٹ کریں گے تو کس طرح گروہ کر سکتے ہیں یہ انشاءاللہ پہلا موقع تھا ہم انشاءاللہ پوش کریں گے دو تین مہینواز یہ کرواتے رہے ہیں تاکہ ہمارے سٹوڈنٹ سیکھتے رہے اور اس میں انویسٹ کرتے رہے ہیں میرا خود کا پرسنل انٹرسٹ ہے کہ بینگ آب کارڈینیٹر اور بزنس سٹوڈی کے سٹوڈنٹ جو صرف کتابی باتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر اس کو امپلیمنٹ کے طور پر دیکھیں اور اس کو ان کے اپنے فیچر کیریئر کے لیے کام کریں اور اسی پہ ہی وہ اپنی سارے جوپ اور ارننگ وغیرہ سیٹ آؤٹ کر لیں تو وہ ایک اچھا ان کے لیے بینیفیسٹری ہو جاتا سکتے ہیں ان کے اپنے لیے ارننگ ہو سکتی ہے اکنومیکل بھی وہ سروائیول بن سکتے ہیں اور بہت سارے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور اسپیشلی یہاں پر جو آپ کی یہاں پہ جو براکٹرش ٹیم آئی تھی ان لوگوں نے سیکرٹی این براکٹرش ٹیم آئی تھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سٹورنٹس کو ایکسپلین کر رہا that's why سٹورنٹس مجھ سے بار بار کہہنے میں اس کانٹیک نمبر لے لیں میں سے آپ جوائن کر لیں میں سے آپ جوائن کرنا بتا دیں تو اس طریقے سے بہت اچھا پروگرام رہا اور انشاءاللہ ہم اسے کانٹینو بھی رکھنا چاہیں گے دیکھیں فائننشل لٹرسی نہیں ہے پاکستان میں اور کراچے میں بالخصوص فائننشل لٹرسی کا بہت بڑا فقدان ہے باہر اگر انٹینشل کمیونٹیز میں ہم دیکھیں تو لوگ انویسمنٹ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں جو ہے انویسٹروں کی تعداد کم ہے تو اس چیز پہ سیمینارز اور سیشن جتنے بروکریز فرمز ہیں جتنے پارٹیسپینٹ ہیں جتنے بھی جو ریگولیٹرز ہیں وہ اگر اس طرح کے سیشن کریں گے تو بہت اچھا ہوگا بہت مفید ہوگا ہماری قوم اس میں گروہ کرے گی آپ باہر ممالک میں دیکھیں تو بھاہر کی سٹاک ایکسچینج میں لوگ ڈائریک انڈائریک انویسٹر ہیں انفرچنیٹلی ہمارے یہاں پہ یہ فائننسل لٹرسی نہ ہونے کے وجہ سے پراپر ایڈوکیشن نہ ہونے کے وجہ سے لوگ جو ہیں اس طرح کی مارکٹ میں انویسمنٹ نہیں کرتے ہماری کیپیٹل مارکٹ ہے ہماری محیشت کو یہ گروہ کرتا ہے ٹرس بروکریز ہاؤس اور پاکستان سٹاک ایکسچینج پاکستان سٹاک مارکٹ اپ ڈیٹ اور وینس ٹی وی بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہے اور اس طرح کے سیشنز ہونے چاہیے مزید یونیورسٹریز میں ہونا چاہیے جی جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات اور پاکستان کی انڈسٹری کس طرح مشکلات میں گہری ہوئی ہے اور پاکستان سٹاک ایکسچینج بھی مندی میں جاری ہے اس کے باوجود بھی پاکستان کے آنے والی نسل پاکستان کے بچے اور پاکستان کے مقامی یونیورسٹریز کے بچے اسکول کے بچے جو انڈرسٹ لے رہے ہیں کاروبار میں یہ خوش آئند ہے سرفراز علی وینہ سیجڈی کراچی